جسے وہ اپنے نسام میں شامل کرتے جسے وہ اپنے بچوں کا آئیڈیال بناتے یا ہندوستان میں کسی کوئی ایسا نہیں تھا ہندوستانی مسلمانوں کے پاس یہ جو لڑکے یہ جو ہیرو کی طرح فلمی دنیا کے پالی پوٹ کے کندے ہٹ گیا ڈھٹیا اور پر ترین قسم کے لڑکوں کی طرح وہ تصویریں کھجواتے ہیں انہی کی طرح ریل بنواتے ہیں انہی کی طرح کپڑے انہی کی طرح چال ڈھال یا ان کے پاس کوئی نجدارہ تھا ہمارے پاس تو ایک ایسا رول موڈل تھا کہ پوری دنیا میں پوری انسانیت میں کسی کے پاس ایسا رول موڈل نہیں تھا اس کے پاس اس کے جیسا انسان پیدا نہیں ہوا وہ رہا دس سال مدینے میں اور دس سال کے اندر اس نے ایک ہزار ساٹھ شہر پتہ کیے یعنی تین دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی چھنڈا لگاتا تھا وہ کون تھا کہ میاں اس نے دس سال کے اندر چارہ ہزار مساجد تعمیر کر کے دکھائیں چارہ ہزار مساجد تعمیر کر کے دکھائیں وہ کون تھا جس کے کپڑے پہ دس سترہ پیمند لگے تھے مگر اس کا حال یہ تھا اس نے ایک کربٹ لی تو رومن ایمپائر کو برباد کر دیا ایک کربٹ لی تو اس نے میاں برطانیہ کی نیدیں حرام کر دی وہ کون تھا آدھی دنیا کا حاکم جس کے بارے میں امریکہ کے بائی تھا اس میں دو ہزار نو میں کھڑے ہو کر کے برا خسین اوباما نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک سال عمر کی عمر اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کوئی مذہب نہیں ہوتا نہ رئی تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نہ رئی رسال مسلکِ آلہ حضرت خاجہ مہراج و کونٹرین حضور سید شباحت میاں صاحب کیا ہمارے پاس نہیں تھے صحابہ اکرام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے اب کیوں نہیں ہوگی تم نے ہی محفلوں میں ذکر کتنا ہوا ہے صحابہ افسوس ہے کہ جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر جگہ دی اب جلسوں میں اور جلوس میں اور بڑے بڑے احراس میں انہیں جگہ نہیں ملتی پیر صاحب اپنے ساتھ لاتے تعریف کرنے والا پر انہیں کسی پر یقین نہیں کہ یہ تعریف کر پائے گا نہیں کر پائے گا افسوس ہے ان میرے نبی کے غلاموں کو بھلانے والوں جنہیں قرآن نے اپنی آیت کہا وہ کونے میاں صاحب کہتے ہیں جب تک میرے عرص میں میری تعریف نہیں ہوگی میرا عرص کامیاب نہیں ہوگا میں نے کہا میاں صاحب سنو اگر آپ کی تعریف نہیں ہوگی تو عرص کامیاب ہوگا مگر اگر ابو بکر عمر کی ہوگئی تو قبول ہو جائے گا تمہاری تاریخ تو کچھ اور تھی مگر تم چلے کسی اور طرف گئے تم تو تین سو تیرہ تھے کتنے تھے بولو اور تمہارے پاس کوئی سر و سامان بھی نہیں تھا نہ کوئی طاقت نہ کوئی عملہ نہ کوئی تمہارے پاس کوئی بہت بڑی بحری جہاد کچھ بھی نہیں تھا تم کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے ادھر سے جو ہے وہ ایک ہزار پوج نکلی ہے مسلمان عورتوں نے میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں سنیں وہ کافر مکہ کی عورتیں اپنے زیبرات نکال کے دے رہی ہیں بوجہل کو لو جاؤ اسلام کو مٹا دو لو یہ ہماری دولت لے جاؤ اپنے زیبر اپنے کانوں کے بندے گلے کے ہار ساری مکہ کی عورتوں نے دے دیئے کہ لوگ کھوڑے جمع کرو اسلے جمع کرو اور اسلام کو مٹاؤ مگر جم مدینہ کی عورتوں کی باری آئی تو وہ کہہ لے گی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہم اپنے لال پیش کرتے ہیں لال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ ملائی اے میرے صحابہ ادھر آؤ مکہ سے ٹھک ایک ایک لشکہ چلا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کو باندھ کر کے لے کے آئیں گے ابو جہل اتنا آور کانفننس میں کہتا ہے نبی کو رسیوں میں باندھ کے لے کے آئے گا اب تم میں کون ہے جو میرے ساتھ چلے تین سو تیرہ صحابہ پیٹ پیٹ سے لگے وے کپڑوں پہ پیمند ہاتھوں میں ہٹیار نہیں مگر اتنی سرکار سے محبت آگے پڑھ کے بولے حضور ہم جانے کے لیے تیار ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں سرکار نے فرمایا سوچ لو تمہارے پاس دو تلوارے ہیں ان کے پاس تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس سات تلوارے ہیں ان کے پاس ہزار تلوارے ہیں تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو ان کے پاس طاقت ہے بولو چلو گے تو صحابہ اکرام انصار و مہاجری ایک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو باگ جائے گی امت مصطفیٰ کی ہے جو اندے دیں گے اللہ حب یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ حب اس کا طرح سا آواز چھیک کرو بھئی ٹیبل بڑا ٹیبل دل لگا کے بولو سبحان اللہ بس یہاں رہنے دو ایک کو کم کر دو دل لگا کے بولو سبحان اللہ مذکرہ کے بولو سبحان اللہ میاں سیاب اکرام چلیں ایسی بھی لوگ کبھی دیکھیں تاریخ نے نہیں نہیں میرے نبی پاک نے فرمایا چلو اب لڑنے کے لئے کم سے کم تلوانوں کی ضرورت ہے اب وہ تین سو تیرہ کیا لے کے جارہے ہیں سات تلوانیں ان میں سے کچھ تلوانوں کے جوہے وہ دستیں ٹوٹے ہوئے کچھ کی نو کے ٹوٹی ہوئی ہیں اب وہ سیاب اکرام کہتے ہیں حضور کیا لے کے جائیں سرکان نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں دے دو اب کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے جارہے ہیں کبھی کھجور کی ڈنڈیوں سے تم لڑتے دیکھا ہے نہ پہلے کبھی کوئی لڑا تھا نہ اس کے بعد کبھی کوئی لڑا یہ تو میاں یقین کی جنگ کی یہ تو اللہ پر یقین کی جنگ کی یہ تو وہ توقع تھا جو اللہ کے پر سیاب اکرام کو تھا وہ جب نبی پاک کی ساتھ نکلے یہودیوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہواوں میں لہرہ رہے ہیں جیسے ان کے ہاتھوں میں کوئی ایٹم بم ہو ایسے ان کھجور کی ڈنڈیوں کو لہراتے تھے سیاب اکرام کو جب دیکھا یہودیوں نے تو مسلمانوں اس بولے مسلمانوں کیا فارغ ہو گئے دماغ سے کیا پاگل ہو کیا بتاؤ کہ کبھی کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کا مقابلہ کیا ہے تو سیاب اکرام بولے ہو یہودیوں سنو نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے مروسہ جتنا بھی ہے مدینہ کی سرکار پر ہے نعرے تکبیر نعرے صالت بولو تو سیدرہ سبحان اللہ یہ چلے ہیں دوگ اے دیوانے چلے ہیں میرے نبی کے دیوانے میرے پیغمبر کے دیوانے میرے رسول کے عاشق تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کہاں سے نکلے تھے یہ دیکھو تم یہاں پہ آئے ہو اب پدر کے میدان میں آگئے اب یہاں پہ رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے پوری پوری رات ناج دیکھا تھا ادھر کفار مکہ کی طرف ناج چلا تھا پوری رات وہاں پر جو ایک فلمیں چلی تھی وہ مازل نماف کیجئے وہاں پہ ڈانس چلا تھا اور وہ عورتیں ناجی تھی وہاں پہ پکرے کٹ کٹ کے جو ہے نا وہ پکرے کٹ کے انہوں نے کھائے تھے وہ اوٹ کھا کے کھائے تھے انہوں نے جو ہے وہ بھون بھون کے کھائے تھے اب یہ ادھر روزے کی حالت میں چلے ہیں سیابہ اکرام رمضان کا مہینہ ہے ادھر یہ سیابہ اکرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو یہ سیابہ اکرام روزے کی حالت میں چلے ہیں اور جب روزے کی حالت میں میرے پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں ادھر کفار مکہ کہنے گئے ہیں چٹکیوں میں مسئل دیں گے چٹکیوں میں ان کے پاس تلوارے تو ہیں نہیں یہ ہمارا مقابلہ کرنے آئے ہیں ان کے پاس تلوارے تو ہیں نہیں یہ آخر لڑیں گے کس بات سے نبی پاک کے غلاموں سنو مسلمانوں کی مزا کے اوڑ نہ لگی ٹون کسنے لگے ادھر سے بری بری باتیں آبازے آنے لگیں یہ ہم سے لڑیں گے ان کے پاس تلوارے تک نہیں ہیں تو سنو میرے بھائیو سنو وہ تنگوی تھا کہ میرے پیغمبر نے آج سجدے میں سر رکھ دیا میرے رسول نے آج سجدے میں سر رکھ دیا میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا دنیا کو بتایا کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو سجدہ کرنا سیکھو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھنے کے بعد دپتی ہوئی ریٹ پہ حضرت سیدنا عبقر صدیق کہتے ہیں جتنا اُس دن حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی نہیں دیکھا میرے نبی اتنا روتے ہیں میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو اس سے پیغام او دریار کے جانے والے آج جس پیغمبر کو آپ بلکل بھی یاد نہیں کرتے جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں کسی کی نہیں بنائی جس کا چہرہ بلکل بے مثال ہے جس کی نظریں جس کی ظلفیں میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں میرے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھائے اتنا روتے ہیں کہ وہاں کی ریت مورے بدر کی ریت میرے نبی پاک جہاں روتے ہیں ملزدِ عریش اس وقت جہاں بنی ہیں بدر کے میدان میں وہاں کی پوری ریت بھیگ گئی حضور کے رونے سے پوری ریت بھیگ گئی حضرت عبقر ستی کرز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اٹھائیں اللہ رحم کرے گا مگر حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ میرے نبی نے جو پشارت بدریوں کو دی اللہ اکبر جا کے دیکھو آج بھی جلی لفظوں میں اس بدر کے میدان میں اللہ کی آیت اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بَدْرِ مَانْتُمْ عَذِ اللَّهُ وہ کونسا دن تھا آج اللہ نے مدد کی تھی کن کی پیسر و سامانی میں اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا ہے اور بشارت کیا دی ہے اس بدریوں کو سنو میرے نبی پاک ارز کرتے ہیں میرے مالک میں نے جو پوری زندگی میں نے جو محنت کیا مکہ کی پوری زندگی میں میں نے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں میرے اوپر اوٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں اوٹ کی بھاری بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں میرے گلے کو دبایا گیا میری میرے گلے کو دبایا گیا اے میرے مالک میرے اوپر پتھر مارے گئے میرے سر کو پھاڑا گیا میری بیٹیاں نونوں دن بھوکی رہیں اور میری بیٹیوں نے پیڑوں کے پتے کھائے اور میں تائف کے میدان میں گیا کبھی تائف کے میدان یاد ہے تو میں کون ہے میرے تایا کہتے تھے بیٹے تائف کے میدان کو مت کھولنا ایک ہفتے میں تائف کا میدان ضرور پڑھ لیا کرنا میں کہتا تابا کیا کب تائف کا میدان پڑھو گے تو حضور سے محبت بڑھے گی کون تھا تائف کا میدان میرے نبی کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارے ہیں تائف کے لوگوں نے اور کتنے پتھر کے حضور کی بڑھلیا مبارک پھٹ گئی ہیں پھٹ گئی ہیں اتنی اتنی معنی ہے کہ پھٹ گئی ہیں نبی پاک کے سر میں سے خون نکل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم کو اللہ اکبر اللہ اکبر زید نے اپنی گود میں اٹھایا ہے یہ کون سا دن تھا اللہ اکبر بدر کا میرے نبی آج کیا عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار وہ جو میں نے میرے پروردگار وہ جو وہ جو میں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں وہ جو میں نے ساری درقتیں اٹھائی ہیں اس کے بدلے میں یہ میرے تین سو تیرا مسلمان تیار ہوئے ہیں یہ میرے تین سو تیرا عاشق یہ میرے مدوالے یہ میرا ابو بکر یہ میرا عمر یہ میرا علی یہ میرا بلال یہ میرا امیر حمزہ یہ میرے صحابہ اگر میرے مالک یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا اے اللہ میں نے جتنی بھی پوری میند کر کر کے یہ تین سو تیرا تیار کیے ہیں کبھی آپ نے سوچا اس طرح گئے ہیں آپ آپ کو تو حسی کی تقریر اچھی لکھتی ہیں آپ کو تو بس ہم جنت کی بشارہ دے دیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا مگر ہم سے نہ ہو سکے گا بھائی ہماری غیرتیں بلکل مری نہیں ہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم کدھر آگئے ہیں میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے رونا شروع کیا ہے اور ارز کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ تین سو تیرا جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو کمزور ہے بلکل یہ روزے کی حالت میں آئے ہیں انہوں نے کھانے بھی ٹھیک سے نہیں کھائے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے مگر تیرے نام پر بروسہ کر کے آئے ہیں میرے رب ان پر اپنا فضل فرما مہربانی فرما میرے نبی روئے ہیں اور جب میرے حضور روئے ہیں میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دولنمند کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھک کر جلے گلے سے لگایا